سب نے ون سکسٹی فور ایک سو چو سٹ کیا بیانے ہلفی سب کے میڈیا چینلز کی زینت بنا میں رات دیکھتا رہا کہ وہ بیانے ہلفی میں کیا تھا میں صرف آپ کو دو لائینے پڑھ کے بتانے لگا ہوں بیانے ہلفی کے یہ جو بیانے ہلفی آپ سب کے پاس ہے پیج نمبر ساتھ میں عزیر بلوچ صاحب فرماتے ہیں سینیٹر یوسف بلوچ کے کہنے پر سینیٹر یوسف بلوچ کے کہنے پر وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ اور فریال کالپور سے ملا اپنے اپنے خلاف ہیڈ منی ختم کروانے کا کہا جو کہ فریال تالپور اور عاصف علی ذردالی کے کہنے پر ختم کر دی گئی اور آخری پیج پر کیونکہ کافی ان کے شاہفات پڑے میں دیکھتا رہا کہ کسی نے شاہد میڈیا میں یہ پڑھا ہو آخری پیج پر بیانے ہلفی میں عزیر جان بلوچ فرما رہے ہیں مجھے خچہ ہے کیونکہ سارے ان کے شاہفات کر لیے انہوں نے اس کے بعد انہوں نے کہا مجھے خچہ ہے کہ ان ان کے شاہفات کے بعد مجھے اور میرے گھر والوں کو جان سے مار دیا جائے گا جس کے لیے میں درخواست کرتا ہوں کہ مکمل حفاظت کی کی جائے کیونکہ مجھے یہ میں بیانے ہلفی پڑھ رہا ہوں کیونکہ مجھے عاصف زرداری اور دیگر سیاسی لوگ بشمور جن کا ذکر میں نے اپنے بیان میں کہا ہے ان سے انتقامی کارروائی کا خطہ ہے یہ بیانے ہلفی ہوگی ہے سردار عزیر جان بلوچ کا اچھا جی اب آپ کو پہلاتا ہوں ہوا کیا ہوا یہ سب سے پہلے میں یہ بلدیا فیکٹری کی جائے ٹی جو انہوں نے ریلیس کی ہے بلدیا فیکٹری کی جائے ٹی جو کل حکومت سن نے اپنی ویب سائٹ پہ بڑی مشکل سے ریلیس کر دی جائے ٹی میں جو انکشافات ہیں جن جن کے نام ہیں آپ کو پتا ہے لیکن آخری جو پیج ہے جس پہ سن پولیس دیپیوٹی ڈیریکٹ ایس آئی ڈیریکٹر آئی بی گراچی ایڈیشنل ڈیریکٹر ایف آئی اے ایم آئی اور ایس ایس پی ایسٹ اور پاکستان رینجرز اور ڈی آئی جی پولیس اور ڈی آئی جی سی آئی اے سن سب کے دستخط ہیں اس میں بڑے مزے کی بات لکھی بھی ہے وہ لکھی کیا ہے خوف اور پیور ایسان فیور اور پیور پیوری دومیننٹنگ فیکٹر تھواؤٹ ڈی افیکٹڈ پولیس پریفارمنس لینڈ اینڈ بریتھ مانے خوف پہ اور فیورز پہ یہ جی ای ٹی غلط بنی تھی اور اس کی ایف آئی آر اس دو وہ پولیسنگ سسٹم شوڑ بی ریپلیسی پیسیلی انڈیپنڈنٹ پر اکاونٹیبل پولیسی سسٹم اور اس کی سب ٹکنیکل لیباٹری ہے اور انہوں نے کہا دوبارہ ایف آئی آر کٹائی جائے اور دوبارہ انویسٹیگیشن جرائی جائے یہ جی ای ٹی ریپورٹ میں لکھا ہوا ہے انہوں نے جو ریلیس کیا جو میرے اس کو چھوڑ دیں بعد میں جو بھی ہونے والا یہ ہوتا ہے اس ملک میں دسٹرکشن آف انسٹیٹوشنز کیسے ہوتے رہے ہیں انسٹیٹوشنی کی انسٹیٹوشنز کی تباہی کیسے ہوتے رہے ہیں کہ ایک اگلی ریپورٹ یہ ایک سندھ پولیس کے ایس پی صاحب ہیں ڈاکٹر ازوان احمد یہ میں نے اسیمبلی میں لے رائی تھی اور دکھائی بھی تھی جوابی کرا دوں گا جب انہوں نے یہ ریپورٹ نکالی ان کا یہاں سے ٹرانسفر کر دیا گیا شکارپور وہاں انہوں نے دوسری ریپورٹ نکال دی کہ وہاں گیا ڈکیتیوں میں کون کون سیاسی لوگ انفلونس کر کے ڈاکووں کی سرپرسی کرتے رہے ہیں میں آج کے پاکستان کی بات کر رہا ہوں بھئیہ یہ دوزار اٹھارہ جانوری ریپورٹ ہے اس ریپورٹ کے اوپر لکھا ہے ڈیٹیلڈ ریپورٹ اگینس کرمنلز ڈرگ پیڈلرز منشیات فروش کرمنلز اندہ ان چنیسر گوٹ محمود آباد یہ لکھا دیں اب یہ میرا حلکہ ہے یہ میرا حلکہ ہے چنیسر گوٹ پی ایس ایک سو چار اور یہ ان کی ریپورٹ ہے پولیس کی ریپورٹ ہے میں سے ان حکومت ہمارے پی ٹی آئی کے پاس نہیں ہے اور اس پولیس ایک مہدار پولیس والا آ گیا اس میں جو نام لکھے رہے ہیں اس میں نام جو لکھا ہوا ہے ایک صاحب کا جن کا نام فران غنی ہے ان کا موبائل نمبر بھی ہے ہی اس فیسلیٹیٹر آف ڈرگ پیڈلرز مہنے وہ ڈرگ پیڈلر کو مدد کرتا ہے اور ہی اس برادر آف سعید غنی یہ اسی حلکے سے ایم پی اے بنے ہیں اور آج کل وزیر بھی ہیں ایک بڑا اچھا سوال ایک ٹی وی آنکر نے پوچھا مجھ سے یہ مزارے کا کہہ رہا ہونے کہا جی آپ پہلے آکے وزیر تعلیم اپنے حلکے کے جو سکول ہیں اس پر مجھ سے مناظرہ کر لیں جب یہ انہوں نے ریپورٹ لی تو کیا ہوا پارے کر دیا گیا ٹرانسفر کر دیا گیا آپ آ جائیں جی وزیر بلوچ کی نصار مرائی کی اور بلدیا فیکٹری ریپورٹ کی جلدی سے میں آپ کو اگلے ڈھائی منٹ میں بتا دوں سارے میڈیا کے پاس اور سارے سوشل میڈیاں میں یہ ریپورٹ چلتی ہو میں نے خط لکھا دوہزار سترہ میں چیف سیکیٹری سن صاحب کو ہم اسبق الیکٹڈ نہیں تھے ہم تو کومن سٹیزن تھے پاکستان کے ناوزیر تھے میں نے ان سے کہا کہ یہ جی ای ٹی ریپورٹ رائٹ آف انفیمیشن ایٹ کے تحت آپ مجھے دیجئے موصول نے خط کا جواب دینے سے بھی انکار کر دیا کوئی بات ہی نہیں ہو دوبارہ خط لکھا پھر جواب نہیں دیا میں پھر چلا گیا سندھ ہائی کورٹ میں نے پیٹیشن فائل کر دی کیونکہ موڈل ٹاؤن کی جی ایٹی پبلک ہو چکی تھی رائٹ آف انفیمیشن ایٹ کے تحت میرے پاس ایک کیس تھا سامنے اکتوبر دو ہزار سترہ سے یہ کیس چلتا رہا اور کئی دفعہ بنچ ریکیوز بھی ہوا ججز بدلتے بھی رہے اور فائنلی اٹھائیس جینوری بیس بیس مہنے اسی سال کے اٹھائیس جینوری ٹوینٹی ٹوینٹی میں سندھ ہائی کورٹ نے یہ حکوم جاری کیا کہ یہ جی ایٹی ریپورٹ پبلک کر دی جائیں اس سے پہلے سندھ ہائی کورٹ نے سیلڈ انویلپ میں جی ایٹی ریپورٹس منگائیں ہونرابل ججز نے وہ جی ایٹی ریپورٹس پڑھی اور واپس سیلڈ انویلپ میں سندھ حکومت کو واپس کر دی سندھ حکومت کا جو پلی تھی وہ بڑے مزے کی تھی کہ جی جو پلینٹیف ہے یعنی کہ میں علی زہدی ان کا تو کوئی مارا ہی نہیں گیا بندہ ان کو تو ڈریکٹلی ایفیکٹ ہی نہیں ہوا تو یہ کیوں جی ایٹی مانگ رہے ہیں اور دوسرا کہ نیشنل سیکیورٹی جی جناب کوئی جی پڑی میں آ جائے گی اگر یہ جی ایٹی ریپورٹ پبلک ہوگی آنرابل ججز نے مانگا کے پڑھی سیلڈ انویلپ میں اور اسی سیلڈ انویلپ میں سیل کر کے واپس کر دی کہ اس سے نیشنل سیکیورٹی کوئی خطرے میں نہیں آگی اور اس کا مطلب ہے وہ یہ بھی مان گئے کہ جی ڈریکٹلی ایفیکٹڈ بھی ہوں کیونکہ دونوں کی چیزیں وہ کیس ہم جید گئے جو ایک آدمی اس شہر میں رہتا ہے اور یہ جی ایٹی ریپورٹ جو ریلیز ہوئی ہیں جو کی ہیں اس پہ بات کریں گے پھر دوسری والی پہ بھی آپ کو بتاؤں گا وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی جو کہ شاید پاکستان کی تاریخ میں بڑے گینگسٹرز میں یا بڑے جو بھی اس میں اس کا شمار ہونے لگا ہے وہ پولیس والوں کے تبادلے کروا رہا ہے بغدادی تھانے میں اسے چوپنا لگوا رہا ہے یہ سب لکھا بھائی آپ سب نے پڑھ لیا میں اس شہر کا رہائشی اور مجھے ایفیکٹ نہیں کر رہا کہ میرا تھانے دار یا میرا شہر کا ایس پی ٹارگٹ پلنگ میں قبضے میں دنیا کے سب چیزوں میں کینگسٹرز کی مدد کرتا ہے ہم تو ڈریکٹلی ایفیکٹڈ ہو گئے ہم اس شہر کے باشندے ہیں انہوں نے جی جب یہ حکم آ گیا انہوں نے جی آئی ٹیز پھر بھی ریلیز نہیں کی ایک مہینہ گزر گیا اٹھائیس سے ریلیز گزر گئی مارچ آ گئی پھر میں نے دوبارہ خط لکھا چیف سیکرنٹری سندھ صاحب کو کہ یہ جناب میرے خیال میں سارجن بات کہ یہ فیصلہ ہے سندھ ہائی کورٹ کا اس کی آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں کورٹ کے آرڈرز ہیں اگر آپ جی آئی ٹیز رپورٹ مجھے دیجئے اگر آپ نہیں دیں گے تو میرے پاس دوبارہ کورٹ کا دروازہ کھٹ کر آنا پڑے گا جب انہوں نے اس کا بھی جواب نہیں دیا اور نہیں دی جی آئی ٹیز میں نے کنٹیمٹ آف کورٹ کی پیٹیشن فائل کر دی یاد رہے کہ انہی کے ایک وزیر آزر یوسف رضا گلانی کنٹیمٹ آف کورٹ میں فارق ہوئے تھے خط نہ لکھنے پہ آرڈرز سپریم کورٹ کے نام آنے پہ تو میں نے بھی جی آئی ٹی کے لیے ترخواست کر دی کچھ دن بات پتا چلا جب کنٹیمٹ کی ہیرنگ تھی پہلی انہوں نے نوٹے سیجو کر دی کنٹیمٹ کے سندھ آنٹیبل سندھ آئی کورٹ نے سندھ گورمنٹ کو چیف سیکیٹری صاحب کو جب ہیرنگ سے دو دن پہلے سندھ حکومت سپریم کورٹ میں اپیل میں چلے گی جو کہ ان کا حق ہے فانونی حق ہے اور جو گراؤنڈز انہوں نے لیے ہیں وہ بھی میرے سامنے ہیں بڑے مزے مزے کے گراؤنڈز ہیں اور انہوں نے جتنے بھی گراؤنڈز انہوں نے لیے ہیں وہ سارے سندھ آئی کورٹ کی آنٹر کو ریجٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی آپ سپریم کورٹ میں جا کے ہم کریں گے جب اسیمبلی میں ہم گئے میں نے یہ سوچا کہ میرے شہر کے لوگوں نے عمران خان کے نام پہ مجھے ووڈ دے کے اسیمبلی میں بھیجا ہے اور جب اسیمبلی میں بھیجا ہے تو ان کی ان کو ریپیزنٹ کرنے کے لیے بھیجا ہے تو میں نے یہ کہا کہ یہ بات ایسے ختم نہیں ہوگی اس کو نیشنل اسیمبلی کے لیے فلور پہ میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو میرے ساتھ وہ دوسری طرف بیٹھ کے بجٹ کی اوپر تقریریں کر رہے ہیں بجٹ پہ تقریر فرما رہے ہیں بہت سارے کوئی لوگ موصوف ہے وہ تو جی آئی ٹی میں وہ تو پشت وہ مطلب وہ تو لیٹر ملے ہوئے تھے گینکسٹرز کے قتل کروا رہے تھے یہ تو جی آئی ٹی میں لکھا ہوا ہے جو جی آئی ٹاپیز میرے پاس ہیں تو میں نے سپیکر صاحب سے کہا کہ سپیکر صاحب یہ جو تقریر آپ نے ساری سنی اب آ جائیں جی جو انہوں نے عزیر جان بلوج کی جی آئی ٹی ریلیس کی ہے اس میں چھے دست خط ہیں اس کی کہانی میں آپ کو بتا دوں کیا ہے دیکھیں یہ ہے انسٹیٹوشنل ڈسٹرکشن جب آپ کا ملک آگے نہیں جاتا نا تو ادارے تباہ کرنے اسے کہتے ہیں ادارے تباہ کرنا اداروں میں سیاست ڈالنا اداروں کو اپنے لیے کام کروانا لا انفورسمنٹ کو بھی اپنے لام پر اپنے لیے کام کروانا یہ ساروں کو پتا ہے کہ کیسے کیسے تھانے بکتے ہیں کراچی میں وہ تو اب جو ریلیس کی اجائیٹی اس میں بھی آ گیا میں آپ کے سامنے ایک جوائنٹ انٹریگیشن ٹیم کی ریپورٹ رکھ رہا ہوں اور یہ میں آج وائرل کر دوں گا ووٹس ایپ گروپس میں سکین ہو چکی ہے یہ ہر پیج پہ اس کے ہر پیج پہ دستقات ہے اس کے ہر پیج پہ دستقات ہے یہ وہ ریپورٹ نہیں ہے جو انہوں نے ریلیس کی ہے جو جی آئی ٹی تھی اس ایر بلوچ کی اس میں چھے لوگ تھے ایک حضرت سپیشل برانچ کے تھے سندھ حکومت کے اندر دوسرے سی آئی ڈی کے تھے سندھ حکومت کے اندر ایک آئی س آئی کے تھے فیڈل گورنمنٹ ایک آئی بی کے تھے فیڈل گورنمنٹ ایک پاکستان رینجرز فیڈل گورنمنٹ اور ایک ایم آئی کے بھی تھے فیڈل گورنمنٹ اس جی آئی ٹی ریپورٹ کے ہر پیج پہ ان چاروں کا دستقات ہے کس کا دستقات نہیں ہے جو سندھ حکومت کے اندر تھے اور میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ بلدیہ فیکٹری میں کیا لکھا ہے انہوں نے کہ پولیس کو کیسے تباہ کیا گیا ہے اصل میں ہوا کیا ہوا یہ کہ جی آئی ٹی ریپورٹ بنی اور جی آئی ٹی ریپورٹ میں بڑے سارے انکشافات تھے اور وہ جتنی باتیں میں نے اسیمبلی کے فلور پہ کی تھی وہ سب اس میں تھی اور ہیں ڈیڈ لوگ ہو گیا بیٹوین سن گورورمنٹ کے جو ریپتے جو ہینڈل کر رہے تھے ان کو ان کے درمیان اور یہ فیڈل گورورمنٹ کے جو لوگ تھے آئی ایس آئی ایم آئی رینجرز اور آئی بی جب ڈیڈ لوگ ہو گیا تو انہوں نے کیا کیا بڑے غور سے اگر آپ پڑھیں ہلکا تھا اس پر لکھاوا ہے پارٹ ون اسی کے اوپر لکھاوا ہے اس کوپی پر انہوں نے کیا کیا کہ یہ چار لوگوں نے یہ دستخط کر کے یہ ریپورٹ پڑھا دی ہم اس پر کھڑے ہیں پوچھے گا نا ایم آئی آئی س آئی رینجرز آئی بی سے کہ بھائی صاحب یہ آپ کے سگنیچرز ہیں وہی والے دستخط ہیں جو ریپورٹ انہوں نے ریلیز کی ہے اس میں بھی وہی دستخط ہیں انہی لوگوں کے وہی لوگ وہی نام سارا کچھ وہی تو اب اس میں اور اس میں فرق کیا ہے بڑے لمبے لمبے فرق ہیں لیکن میں آپ کو بریف لی بتا جاتا ہوں جو ریپورٹ انہوں نے ریلیز کی ہے وہ ہے بڑی ڈیٹیل بنا کے 35 پیجز کی جو اریجنل ریپورٹ جس پہ کسی نے بھی سائن نہیں کی جس پہ ڈیڈ لاؤک ہوا تھا وہ ہے وہ بھی رکھی بھی ہے ہاں اس پہ کسی کا دستخط نہیں ہے نہیں مانتے یہ رکھی بھی ہے اس پہ سائن نہیں ہے رگ دیں لیکن جس پہ چار اپنی کا سائن ہے اور ایک دوسری جس پہ چھے آدھیں اس پہ فرق کیا ہے بڑے مزے کا فرق ہے میں آپ کو ایک ہی سنا دیتا ہوں آپ کو سمجھ آ جائے گی اس ریپورٹ میں جس میں چار آدمی کا دستخط ہے فرینڈز کے نام لکھے ہوئے ہیں پہلے چھے نام جس میں سے ایک نام ڈاکٹر زلکار مرزا کروی ہے فریال تارکل صاحب بھی ہے عبدالقادر پڑے صاحب کروی ہے ڈاکٹر نصار مرائی کا بھی ہے سینیٹر یوسف بلوچ کا بھی ہے اور شرجیل میمن کا بھی ہے یہ چھے نام لکھے ہوئے ہیں چار آدمی نے سائن کیا ہوا اور جو ریلیز کری ریپورٹ انہوں نے چھے نام ہیں وہ شروع ہوتے ہیں حبیب جان اور حبیب حسن اور صحیف علی خیفی علی خان جو ان کی وکیل بھی ہیں ان سے وہ چھے نام اس میں نہیں ہیں اسے کہتے ہیں جو کل رات کو نبیل گبول صاحب ٹی وی پہ کہہ رہے تھے کہ اس ریپورٹ میں مسنگ کی رہے ہیں جی جی شرجیل میمن صاحب کا نام بھی ہے اور ان کو یہ لکھا ہوا ہے اس ریپورٹ میں کہ ان کو یہ کہا گیا چونکہ وہ تو چھوڑ کے چلے گئے تھے ظلف اکار مزہ دوہزار گیارہ میں یہ تو دوہزار تیرہ کی میں آپ کو ویڈیو دکھا رہا ہوں ٹکٹ باٹ رہے اور حلف لے رہے اور دوہزار تیرہ میں واپس لیا گیا ہیڈ منی وہ تو چلے گئے تھے نا وہ تو سب کو جن کشاب کر کے چلے گئے زندگی کو اپنی دعو پہ لگا کے ایک ہی میں آپ کو بہت سارے ایسے ہیں جب میں یہ ریلیس کروں گا اور آج کروں گا انشاءاللہ تو آپ کو سارا پتا چل جائے گا یہ جو پولٹیکل ایفیلیشن ہے اس میں اس ریپورٹ میں جو چار نیس آئی تھی ہیں وہ اس میں ہے ہی نہیں اس ریپورٹ میں جو انہوں نے لکھا ہی نہیں ہے صرف ایک آج ہے اگلے پہ فرق صاحب ظاہر ہے اشتہار آتا نا فرق صاحب ظاہر ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جو ریپورٹ انہوں نے ریلیس کی ہے اس میں لکھا ہے انگریزی میں پڑھ رہتا ہوں ترجمہ آپ کو بتاتا ہوں گا ایکیوزڈ کنفیسڈ مرڈر آف جلیل تھو جبار لنگڑا اور بابا لڈلہ میں نے حضیر پلوش نے کنفیس کیا کہ میں نے ایک جلیل کو مارا جو کہ رزاق کمانڈو مرڈر آف جلیل بردر آف رزاق کمانڈو جلیل کو مارا جبار لڈلہ اور بابا لڈلہ جو فیمس تھا اس کے دو ہزار دست گیارہ میں کہ اس کی جو لاش تھی وہ ایک انڈسکلوز میں ہم نے کہیں ٹھیک دی جاتی ہے یہ ریلیز جو انہوں نے کیے وہ ہے لیکن جس پہ آئی ایس آئی ایم آئی رینجرز اور آئی بی کا دستقات ہے وہ اس اسی کو کیا پہ کہتی ہے مرڈر آف رزاق کمانڈو میں پڑھا ہوں آپ کے سامنے وہ کہتی ہے ایکیوز ڈسکلوز that in 2011 قادر پٹیل of PPP tasked task کا کیا مطلب ہوتا ہے آپ اپنے سب آڈنیٹ کو task کرتے ہیں کہ جاؤ وہ میرے لیے گاڑی میں پٹول ڈال کے لئے یہ task ہوتی ہے ذمہ داری سو بھی thank you وہ نے کہا وہ یہ کہتا ہے ایکیوز ڈسکلوز that in the year 2011 قادر پٹیل of PPP tasked the accused to kill رزاق کمانڈو as he had murdered ایدی امیل coordinator of قادر پٹیل کہا ہے کہ کیوں مارا اور کس ٹھے کہنے پہ مارا آگے کیا کہتی ہے in the year 2011 PPP directed the accused to kill جلیل brother of رزاق کمانڈو اور پھر قادر پٹیل کے کہنے پہ انہوں کو مار دیا یہ وہ ڈسکلوز کر چکا ہے اور بیان ہلپی بھی اسی طرح بساری بار کر چکا ہے ミل discour gig زرھا اسی طرح que ش بیانے اتاریش بیانے اتاریش نیترل mastering رغید تغیریم موسیقی